ہندوستان جیسے جمہوری ملک کا علمیہ ہے کہ بساوقات کسی کی جان بچانے والے ہی کو اپنے ناکردہ گناہوں کی سزا بھوکتنی پڑتی ہے ایسے ہی ایک واقعے میں گورکپور اتوپدیش کے ڈاکٹر کفیل احمد کو بھنسایا گیا اور پچھلے آٹھ مہینوں سے وہ جیل کی سعوبتیں برداشت کر رہے ہیں حتیٰ کہ ان کی زمانت بھی منظور نہیں کی جا رہی پچھلے سال اگست میں بی ڈی آر میڈیکل کالج میں لیکویڈ آکسیجن کی سپلائی بند ہونے سے کئی شیر قور بچے فوت ہوئے تھے تاہم اس میں ڈاکٹر کفیل احمد کو بری کا بکرا بنایا گیا تاکہ اعلیٰ عہدداروں کو بچایا جا سکے جبکہ حکومت کی جانب سے خانگی کمپنیوں کو ادا کی جانے والی رقم نہاصل ہونے پر آکسیجن سپلائی بند کر دی گئی تھی ڈاکٹر کفیل احمد کے اہل خانہ نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنی توجہ محبوب کریں تیشہ اس سلسلے میں یہ مختصر سے ریپورٹ دس اگست دوہزار سترہ کو بی آر ڈی میڈیکل کالج گورکپور میں پیش آئے ایک دردناک واقعے میں اس وقت کئی شیرخوار بچے موت کی آغوش میں چلے گئے تھے جب لیکویٹ آکسیجن کی سپلائی کمپنی کی جانب سے بند کر دی گئی تھی ایسے وقت میں بچوں کے وارڈ انچارج ڈاکٹر کفیل احمد نے دور دھوپ کرتے ہوئے باہر سے لیکویٹ آکسیجن کا انتظام کیا اور کئی بچوں کی زندگیاں بھی بچائیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کئی شیرخوار بچوں کی زندگی بچانے والا ڈاکٹر پچھلے آٹھ مہینوں سے خود جیل میں سڑ رہا ہے اور اس کی زمانت تک منظور نہیں کی جا رہی ہے تیرہ آغس کو اپنے دورے کے دوران وزیرالہ یوگی آدیت نات نے خود کفیل احمد کو دھمکی دی تھی کہ وہ اس معاملے میں ان کو دیکھ لیں گے اور کچھ دن بعد ان پر الزامات آیت کرتے ہوئے انہیں جیل میں بند کر دیا گیا ڈاکٹر کفیل احمد کے خلاف اچانک سوشل میڈیا پر مہم چلائی گئی اور فرخہ پرستوں نے انہیں نشانہ بنایا ڈاکٹر کفیل احمد نے جیل سے اپنی فیملی کے نام پر خط لکھا ہے اور یہ پیام بھی دیا ہے کہ انہیں ڈر ہے کہ کچھ فرخہ پرستا خطیں ان کا انکانٹر کر سکتی ہیں اور اسی کو کچھ اور نام بھی دیا جا سکتا ہے ڈاکٹر کفیل احمد کی اہلیا اور اہل خانہ نے حال ہی میں دہلی پہنچتے ہوئے سسلے میں میڈیا کانفرنس منخید کی اور بتایا کہ پچھلے آٹھ مہینے سے انہیں زمانت نہیں دی جا رہی ہے ایک ایسا شخص جس نے کوشش کرتے ہوئے کئی شیرخوار بچوں کی جان بچائی وہ خاتل کیسے ہو سکتا ہے اور کیوں کفیل کو زمانت نہیں دی جا رہی ہے کہتے ہیں کہ انصاف کا تاخیر سے حاصل ہونا بھی ایک نائنصافی ہے اور ڈاکٹر کفیل احمد کے کیس میں بھی ایسا ہی نظر آتا ہے اور محض مسلمان ہونے کے ناتے اگر اسے نشانہ بنایا جا رہا ہے تو یہ جمہوری ہندوستان کی تاریخ میں ایک بدنما واقعہ ہوگا موسیقی 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 اس کے بعد وہ جیل میں تھے تو ہم لوگوں نے بہت سادہوں نے انہوں سے بہت سادہوں نے ایک پار ان کا روتین چکپ کرا دے جائے کیونکہ انہوں نے دل ہے کیونکہ وہ جس وہ بارک میں رہتے ہیں جہاں پر 50 لوگوں کے رہنے کے جگہ آردھی پر 50 ڈال دے گی اس اجانب ورکت کر رہے ہیں کہ بھرتے رہ رہے ہیں کیونکہ کسی کو بیر دے تے ہوتے ہیں میں نہیں بس گھرتے رہے ہیں ڈال دے گا تو ہم لوگوں کو بہت ٹیشن ہوئی تھی ہم لوگوں نے کئی بات بولا بھی تو ٹھیک ہے وہ لوگ ایک آس انتو سا مقابلت ہے بھاگ اس لئے ہم جیل جانے سے نہیں ڈل لگتا ہے جیل جانا ہی ہے تو چلے جائیں گے بھائی کورٹ میں کوشش کر رہے ہیں ڈرسری اس بات کا گھر والوں کو ہے کہ کہیں پولیس لے جا کے انکاؤنٹر میں مار نہ دیں یا یہ دکھا دے کہ یہ بھاگ رہے تھے ان کو گولی مار دی گئی یا یہ دکھا دے کہ انہوں نے سوسائٹ کر لی تو ایک سلاس ویڈیو سے میں ایک بات یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ میں اتنا بزدل نہیں ہوں کہ میں سوسائٹ کروں گا اور نہیں میں بھاگوں گا کہ پولیس مجھے مار دیں اور وہ وقت جلدی آنے والا ہے کہ میں بھی اب تک گیا ہوں اسے اسے بھاگتے بھاگتے کیوں بھاگ رہا ہوں کوئی گلتی بھی نہیں کی تب بھی بھاگ رہا ہوں گھر والوں کی در ہے یہ کہیں پکڑ کے مجھے مارنے دیں بس اسی لیے ان سے پیار ہے ایک سال کی بچی ہے چونٹی فورت اگست کو اس کا برڈے تھا میں اس کے ساتھ نہیں تھا مجھے افسوس زندگی بھر رہے گا میری بھی فیملی ہے میری بھی بھائی بہن سب مجھے بہت پیار کرتے ہیں میں بھی ان سے بہت پیار کرتا ہوں ان کو یہ ڈھر ہے کی یہ لوگ لے جا کے کہیں مجھے خطر نہ کر دیں بس اور کوئی ڈھر نہیں ہے اور نہ کوڑ تو ہے کوڑ کے گرین جسٹیز دلائے گی